بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صبح اٹھتے ہی سبز رنگ کو غور سے دیکھنے سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی دبلے پتلے افراد نہار مو یا نہار پیٹ انار کھائیں ہفتے میں صحت مند ہو جائیں گے جو لوگ رات کے وقت علائچی والا دودھ پی لیتے ہیں ان کو جوڑوں کا درد نہیں ہوتا جو انسان خاموش رہتا ہے وہ زیادہ ذہین ہوتا ہے جو پاؤں پر تیل لگاتا ہے وہ بیمار کم ہوتا ہے ایلو بیرا کچھا کھاؤ طاقت میں کبھی کمی نہیں آئے گی ہینڈ فری لگا کر موبائل چلانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے اور کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں انڈے کی سفیدی بالوں میں لگاؤ بالوں میں چمک آ جائے گی رات کو زیادہ کھانے والا انسان بہت جلد بوڑھا ہو جاتا ہے نہانے کے بالوں کو ڈھانپ لینے سے آپ کے بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے لیمو پر چینی چھڑک کر چوس لینے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ اسی فیصد لوگ میک اپ زدہ چہرے سے زیادہ خوبصورت مسکراتے ہوئے لگتے ہیں الٹے پاؤں چلنے سے موٹاپے میں کمی آتی ہے کپڑوں والے سابن سے سر کو دھو لیا جائے تو بالوں کی خوشکی ختم ہو جائے گی چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہوتا ہے سرسوں کا ساغ کھانے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے ملتانی مٹی بالوں کے لیے کسی کنڈیشنر سے کم نہیں ہے صبح نہار مو پانی میں پودینہ ڈال کر پینے سے چہرے پر کبھی بھی چھائیاں یا دانے نہیں نکلتے اگر بٹن دونے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پھٹ کر خراب ہو گئے ہیں تو ٹتھ پیس لگا کر رات بھر چھوڑ دیں صبح اٹھ کر دھولیں ہاتھ نرم ہو جائیں گے اگر صبح کو برش کرتے وقت ہاتھوں کے ناخنوں پر بھی ٹتھ پیس لگا لیا جائے تو ناخن تندرست اور طاقتور رہتے ہیں ہفتے میں ایک بار پیشاب والی جگہ پر سرسوں کا تیل ضرور لگایا کرو اس سے زندگی بھر بواسیر کا مسئلہ نہیں ہوگا ابلے انڈے کی پہچان کا طریقہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ انڈا ٹھیک طرح ابلہ ہے یا نہیں تو انڈے کو پانی سے نکال کر گھومائے اگر لٹو کی طرح سے گھوم جائے تو سمجھ لیں انڈا ابل گیا ہے اور اگر لڑکھڑا کر گر جائے تو سمجھ لیں کچھا ہے اگر آپ کے ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ گئی ہے تو سونے سے پہلے لیمو کا رس لگا لیں اگر سالن بدزائقہ بن جائے تو سالن کو ثابت گرم مسالو تو سالن کو ثابت گرم مسالو اور ہری مرچ ڈال کر ٹڑکا لگا دیں سالن مزیدار اور خوشبودار ہو جائے گا موبائل کو تکیا کے نیچے یا اپنے پاس ہرگز رکھ کر نہ سوئیں کیونکہ موبائل سے نکلنے والی ریڈییشنز صحت پر خطرناک اثرات مرتب کر سکتی ہیں اس نقصان سے بچنے کے لیے موبائل کو ائر پلین موڈ پر لگا کر سویا کریں بوتل کو مو لگا کر پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے جب ہم برطن کو مو لگا کر پانی پیتے ہیں تو ہونٹوں اور ہونٹوں کے ایڈ گیٹ جھوریاں لائنوں کا کھچاؤ کا باعث بنتا ہے اس طرح جلد بڑھاپا آ سکتا ہے مونگ پھلی کھانے کے پوراں بعد پانی پینہ کھانسی اور سانس کے مسائل کا باعث بنتا ہے برطنوں کے اوپر سے تیل یا جلنے کے داغ دھبے ختم کرنے کے لیے انہیں دھونے سے پہلے کلینزنگ پاورڈر یا تھوڑا سا رنگولی پاورڈر لگا دیں شادی کے باہ آ گیا میں بہت بری لگتی یوں میرا شوہ روزانہ رات کو ایک گلاس دودھ میں ایک گولی ڈال کر پلاتا اور کہتا تم جلدی دبلی پتلی ہو جاؤ گی میں ہوشی سے پی لیتی وہ پیتے ہی مجھ پر غنودگی تاری ہو جاتی اور میں گہری نین میں سو جاتی اور جب صبح اٹھتی تو پیٹ میں شدید درد رہتا ایک رات میں نے دودھ کا گلاس چالاکی سے بدل دیا ابھی رات کا ایک ہی بجا تھا کہ اچانک ایک بات مجھے شادی کے پہلے دن سے ہی بہت پریشان کرتی تھی میرا نام سادیا ہے میرے شادی کو دو ماہ ہو چکے ہیں شادی کے بعد مجھ پر بہت موٹا پا آ چکا تھا جو بہت کوشش کے باوجود نہ جا سکا میں بہت مطمئن ازدواجی زندگی گزار رہی تھی پرندوں کی کھلکھلاتیں میرے سہن میں روز آہ اترتی تھی میرے شور زیشان بہت عجیب انسان ہے وہ شادی کے دوسرے دن سے ہی مجھے لے کر الگ وہموں کا شکار تھے میں نے کھانا بنایا ایک دودھ کا گلاس ہے جس میں وہ کچھ گھول رہے تھے میں اسے دیکھنے لگی مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ کچھ بے چین ہوئے میں نے ان سے پوچھا یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے تو کہنے لگے دیکھو بیگم یہ دودھ ہے اور اس کے اندر حکیم صاحب کی ایک گولی ملائی ہے مجھے حکیم صاحب نے بتایا ہے اس کو پینے سے تم بہت پتلی اور دبلی ہو جاؤ گی میں نے ان کو منع کرنا چاہا پر ناراضگی کے ڈر سے چپ ہو گئی انہوں نے مجھے وہ دودھ پلایا اور بولے جاؤ اب جا کر سو جاؤ میں جیسے ہی بستر پر لیٹی مجھے میرے پیٹ میں شدید دھڑ محسوس ہوا جیسے کوئی پیٹ میں سویاں چپ ہو رہا ہو مجھے عجیب محسوس ہو رہا تھا پر میں نے تواجہ نہ دی اور نظر انداز کرتے ہوئے سو گئی میری آنکھ رات میں پیاس کی شدت سے کھلی میں نے پانی پیا اور کرور بدل کر لیٹ گئی میری نظر شہر کی جگہ پر پڑی جو خالی تھی میں نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا رات کا ایک بج رہا تھا میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا وہ کہیں نہیں تھے تب ہی بارتروم کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آئے میں نے دیکھا وہ اپنے ہاتھ صاف کر رہے تھے اور بھاپے سونے لیٹ گئے پر میں درس سے بہچین رہی میں نے برداشت کیا صورتیں پڑھنا شروع کر دیں صبح میں نے اٹھ کر دیکھا تو میرا جسم اور بھی زیادہ پھولا ہوا تھا مجھے رونا آنے لگا میرے جسم پر مزید موٹا فا آ رہا تھا میں نے دل مار کے ناشتہ بنایا تب ہی زیشان روم سے باہر آئے اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے میں حیران کن طریقے سے ان کو دیکھنے لگی جو مجھے دیکھ کر کوئی بری بات نہیں بول رہے تھے بلکہ مسکرانہ رہے تھے میں نے ان کے لئے ٹیبل پر ناشتہ لگایا اور بولی آپ ناشتہ کریں میں ابھی آتی ہوں میں کمرے میں آ کر خوب روئی زیشان کی آفیس چلے گئے اب یہی محمول بن گیا زیشان روزانہ مجھے دھوٹی گلاس میں گولی ڈال کر دیتے اور پینے کا کہتے ایک دو بار میں نے منع کیا آپ دیکھیں تو سہی میرا جسم میرا دن بدن بدن پھول رہا ہے اور میرے پیٹ میں بھی اسے پینہ ہے میری بات سنکا وہ مسکرانے لگے اور بولے کیا مزا کر رہی ہو کبھی سنا ہے کسی سے دودھ پینے سے پیٹ میں دھڑ ہوتا ہے میں نے عجیب نظروں سے ان کو گھورا اور بولنا ہی چھوڑ دیا اسی طرح چار ماہ گزر گئے میری حالت خراب ہونے لگی میں نے ڈاکٹر کو چیکروایا تو انہوں نے سب ٹھیک بتایا اور میری پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا میں اسی طرح اپنے گھر آ گئی روز روز کے درس سے میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی میں کافی پریشان سے بیٹھی سوچوں میں گھم تھی جب دروازے کی بیل بجی میں نے دروازہ کھولا تو زیشان صاحب کو مسکراتے ہوئے پایا انہوں نے سلام کیا اور مجھے کھانا لگانے کا کہا ہم نے کھانا کھایا اور سونے لیٹے زیشان مجھے دودھ کا گلاس پکڑا کر وائش روم میں چلے گئے میں نے جلدی سے وہ دودھ کا گلاس بدل کر دوسرا اسی کے درسہ گلاس رکھ دیا اور اس گلاس کو چھپا دیا میں جاننا چاہتی تھی ایسا کیا ہے اس دودھ میں جس کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیف سہنی پڑتی ہے میرا تدسوس کے مارے برا حال تھا ایسی کون سی چیز تھی اس دودھ میں جو پیٹ کا درد ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا میرا دل میں برے برے وسوسے جنم نلے لگے زیشان باہر آئے تو میں بھی دودھ پینے لگی اور مجھے دودھ پی کر دیکھ کر مطمئن ہو گئے اور اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئے میں بھی شکر ادا کرتی سو گئی میں نے پھر سکون کی نین لی صبح فریش اٹھی مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ زیشان صاحب کہیں نہیں تھے میری حالت خراب ہونے لگی میں پورے گھر میں پانگلوں کی طرح ان کو ڈھونڈنے لگی میری بیچینی حد سے بڑھ گئی برے خیالات دل کو پریشان کر رہے تھے میں نے ہر جگہ ان کو تلاشا اور وہ کہیں نہ تھے اور میں نے رو رو کر ان کو پکارا نہ جانے وہ کہاں جلے گئے تھے روتے روتے مجھے نین آ گئے میں نے خواب میں دیکھا ایک خوبصورت عورت جس کے گد روشنی کا حالہ تھا اس میں سفید پوشاگ زیبتن کی ہوئی تھی وہ عورت مجھے پکار رہی تھی میں نے دیکھا وہ بہت حسین لگ رہی تھی اس کے ہاتھ میں وہی گلاس دکھائی دے رہا تھا جس میں زیشان مجھے روز دودھ پینے کو دے رہے تھے اس گلاس پر بھی روشنی کا حالہ تھا اس عورت نے مجھے دیکھا اور بولی کیا ہوا لڑکی کیوں پریشان ہو میں نے کہا میرے شوہر صبح سے لا پتہ ہیں رات میرے ساتھ تھی لیکن اب ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا میں کیا کروں وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی تم نیک عورت ہو لیکن تم نے ایک غلطی کر دی اور اسی غلطی کی تمہیں سزا دی گئی ہے جاؤ ڈھونڈو تم نے کیا کھویا ہے کوئی ایسی خاص چیز ڈھونڈو جو تمہارے شوہر سے جڑی ہو جس سے تمہارا شوہر بہت قریب ہو جب تم وہ چیز ڈھونڈ لوگی تو تمہارا شوہر بھی واپس آ جائے گا جاؤ وہ عورت ہی بول کر غائب ہو گئی میں نین سے بیدار ہوئی تو سوچا ایسا کیا ہے جو زیشان سے جڑا ہے تو مجھے وہ گلاس یاد آیا جو شاید شادی کی پہلی راز سے ہی ہمارے ساتھ تھا ہاں وہی گلاس اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے لیکن ایسا کیا ہے اس گلاس میں میں نے بیٹ کے نیچے سے وہ گلاس نکالا اور غور سے اسے دیکھنے لگی وہ باقی گلاسوں کی طرح تھا میں نے اس گلاس کو بیٹ پر رکھا اور خود وضو کر کے نماز پڑھنے چلی گئی تھوڑ دیر بعد زیشان بیٹ پر آرام سے سو رہے تھے میں نے دل سے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور ان کے پاس جا کر ان کو جھگانے لگی وہ اپنا سر تھام کر اٹھ بیٹھے اور مجھے گھورنے لگے اور بولے سادیا تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ تم نے وہ دودھ پیا ہے لیکن تم نے وہ دودھ نہیں پیا تھا میں نے زیشان سے معافی مانگی اور ان کے کپڑے نکالنے لگی وہ آفیس کے لیے تیار ہوئے اور ناشتہ کرنے لگے زیشان نے مجھے خدا حافظ بولا اور چلے گئے میں نے ان پر آرکرسی پڑھ کر پھونک دی اور اپنا کام کرنے لگی میں کام سفارے ہوئی تو کل کا سارا واقعہ میری آنکھوں میں اجازبت کے ساتھ تازہ ہو گیا میں نے سب چیزوں کے بارے میں غور سے سوچا آخر کون سا راز چھپا تھا اس گلاس میں کیا بات تھی وہ زیشان مجھ سے کیوں چھپا رہے تھے میرا دودھ نہ پینے پر ان کا رویہ مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا جا رہا تھا میں اپنے خیالوں میں گم تھی کہ باہر مکرانی کے آواز سنائی دی گلاس دے دو چوڑیاں لے لو میں نے آواز سننے تو باہر گئی اور مکرانی کے پاس چوڑیاں دیکھنے لگی میں نے اسے چوڑیاں لی اور اسے گلاس دے دیئے ویسے بھی میرے پاس کلاس ہو گئے تھے میں نے چوڑیاں لی اور خوشی سے اپنے ہاتھوں میں پہنی اور گنگنانے لگی میں نے زیشان کی کپڑے ستری کیے اور ٹی وی دیکھنے لگی پر میرا دھیان اب بھی زیشان کی باتوں پر تھا ان کی باتوں سے زائر تھا کہ وہ کوئی بہت بڑا راز اپنے دل میں دبائے بیٹے ہیں صبح سے شام ہونے کو آئی تھی زیشان اب تک گھر نہیں لوٹے میں پریشانی سے دروازے پر ان کی راہ تکنے لگی میں نے دو نفل حاجت کے پڑے اور رب سے زیشان کی سلامتی کی دعائیں مانگی کچھ دیر بعد مجھے گاڑی کا ہارن سنائی دیا میں باہر آئی تو دیکھا زیشان کا ہاتھ پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا چہرے پر بھی خراشی تھی میں غمزدہ ہو گئی زیشان کو میں نے سہارا دے کر بیٹ پر لٹایا اور باہر آ کر رونے لگی اور زیشان کی صحت کے لیے دعائیں کرنے لگی رات ہوئی میں نے زیشان کو صوب دیا اور خود گلاس ڈھونے کچن میں چلی گئی میں نے سہارا کچن چھان مارا پر مجھے وہ گلاس کہیں نہ ملا میں پریشانی کے عالم میں چاروں طرف گلاس ڈھونے لگی میرے حالت یہ تھی کہ کوئی بستر بھی باقی نہیں چھوڑا تھا اچانک میرے ذہن میں صبح والی مکرانی کا خیال آیا تو میرے دماغ کی نسے پھٹنے ہو گئیں یعنی میں نے وہ گلاس پر اس مکرانی کو دے دیا میں رونے لگی میرے زندگی میں یہ سب کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا پہلے وہ گلاس اور وہ خواب پوش عورت اور پھر زیشان کا غائب ہونا اور اب ان کا زخمی ہونا کسی گہرے راز کا پتا دیتا تھا یہ سب باتیں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی اور وہ ایک بات تھی وہ گلاس وہ گلاس یہ اصل وجہ تھی ان سب حادثوں کی ایسا تو کچھ تھا جو ہو کر بھی نظر نہیں آ رہا تھا جو تھا وہ دیکھ نہیں رہا تھا اور جو دیکھ رہا تھا وہ حقیقت نہیں تھا میں نہ جانے کب آلت غشی میں گئی پتہ ہی نہ چلا میں نے دیکھا وہ عورت دوبارہ آئی ہے اور بولی سادیا تم بہت بولی ہو آج تم نے اپنی خوش قسمتی کے دروازے خود ہی خود پر بند کر دیئے جو ہوا سب تمہاری بیوقوفی کی وجہ سے ہوا ہے جو کھویا ہے اسے پانے کی تلاش کرو جو گیا ہے اسے واپس لانے کی کوشش کرو میں تمہاری زیادہ مدد تو نہیں کر سکتی لیکن اتنا بتا سکتی ہوں کہ وہ مکرانی تمہیں لال حویلی کے پیچھے بنی جھومپڑی میں ملے گی وہ خواب پوش یہ بول کر غائب ہو گئی تھی تانک کھلی میں نے خواب پوش لڑکی کی باتیں یاد کی اور شال اڑ کر لوگوں سے لال حویلی کا بتا پوچھتی اس مکرانی کی جھومپڑی میں آپ پہنچی میری حالت خراب ہو چکی تھی پاؤں میں چھالے ہو گئے تھے میں مکرانی کے پاس گئی اور اسے گلاسوں کا پوچھا مکرانی نے ایک کونے کی جانب اشارہ کیا جہاں بہت سے گلاس پڑے تھے میں جلدی سن گلاسوں کی طرف لپکی اور اپنا گلاس ٹھوڑنے لگی مجھے یاد تھا کہ اس گلاس پر تلوار کا نشان تھا اتنے گلاسوں میں دوننا مشکل تھا پر میں نے حمد نہ ہاری اور اپنے کام میں لگی رہی میرا دل بری طرح سے اندیشوں میں گھرا ہوا تھا میری حمد جواب دے رہی تھی میری نظر جھومپڑی کے ایک کونے میں پڑے ایک گلاس پر پڑی میں نے فوراں وہ گلاس ہاتھ میں اٹھایا اور اسے غور سے دیکھنے لگی وہ اس پر بلکل وہی تلوار کا نشان تھا میری خوشی اور حیرت کی انتہان آ رہی یہ دیکھ کر کہ مجھے گلاس مل گیا ہے میں نے گلاس لیا اور دلمی رب کی دھیر اور شکر گزار ہوئی اور اپنے گھر کی جانب بڑھی میری خوشی قابل دیت تھی میرا رب بڑا کریم تھا جس نے ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا میں جلدی سے گھرا پہنچی اور اس گلاس میں دودھ پینے لگی میں نے جیسے ہی دودھ پیا زیشان کو ہوش آنے لگا وہ اٹھ کر مجھے دیکھنے لگے میں نے ہنستے مسکراتے ان کو دیکھا تو دل سے مسکرہی وہ خوش تھے تو میں بھی خوش تھی میں نے ہولے سو ان کا سر دھبانا شروع کیا وہ بھی سکون محسوس کر کے سو گئے اگلی صبح میری آنکھ دروازے کی دستک سے کھولے میں نے باہر جا کر دیکھا تو سامنے ایک دھیڑ عمر سوالی کھڑا سوال کر رہا تھا میں نے اسے آٹا اور پیسہ دینا چاہے جس سے رینے سے اس نے انکار کر دیا مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرہ ہے میری سمجھ سے باہر تھا میں نے بابا جی سے کہا معذرت بابا جی فیلحال تو گھر میں یہی پڑا ہے میرے شوہر بیمار ہیں بابا جی میری بات سن کر دھیرے سے مسکرائے اور بولے بہت قیمتی چیز ہے حفاظت کر اس کی تیرہ بندہ بھی ٹھیک ہو جائے گا پریشان نہ ہو اور مجھے جھولی پھیلانے کا بولا میں ان کی بات مانتے ہوئے اپنی جھولی ان کے آگے پھیلائی انہوں نے میری جھولی میں چند دانے گندم کیڈالے اور بولے ان کو اپنے گھر کے آٹے میں پسوانا کبھی کمی نہیں ہوگی مجھے دعائیں دیا ایسا کیا قیمتی چیز ہے میرے پاس بابا کی باتیں مجھے اور اور جا رہی تھی میں تو پہلے ہی پریشان تھی بابا کی باتوں نے مزید پریشان کر دیا میں نے وہ گندم کے دانے اپنے آٹے کے تھیلے میں ڈالے اور زشان کے لیے پرہیزی کھانا بنانے لگی میں سوچ چکے تھی اب تک ہوئے حادثات کے پیچھے چھپی وجہ میں پتہ لگا کر رہوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ راز میں جان کر رہوں گی یہی سوچ اب میری پختہ ہو گئی تھی میں نے دل میں ارادہ کیا اور پختہ عظم کے ساتھ اس راز کو جاننے کے لیے خود کو مضبوط کیا میری حالت کسی ہارے ہوئے جوالی جیسی تھی جس سے اس کا قیمتی سرمایہ بھی چھیننے کا خطرہ تھا میرے موٹاپے میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور میں دل رات اللہ سے دعائیں مانگتی اور اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتی تھی میرا بس یہی ارادہ تھا پھر ایک رات میں نے دیکھا کہ زیشان کی چکچا ذات بہن میرے گھر آئی ہوئی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ میں نے سب کے لیے کھانا بنایا اور ان کے بستر لگائے سب بہت خوش تھے کہ اچانک میری نظر ان کے بیٹے کے ہاتھ نے موجود گلاس پر پڑی جو گرنے ہی والا تھا میں سب چھوٹ چھاڑ کر جس سے گلاس چھیننا میری حرکت پر وہاں سب ہی حیران ہوئے کہ انیلا باجی تو مجھ پر بھرس ہی پڑی کہ میں نے ان کے بیٹے کے ہاتھ سے گلاس کیوں چھیننا میری حالت کوئی سمجھ نہیں با رہا تھا میں اکیلی بیٹھی رو رہی تھی جب زیشان میرے پاس بیٹھے اور مجھے سمجھانے لگے دیکھو وہ ہماری مہمان ہے ان کی باتوں کو دل پر نہ لو میں نے حامی بھری اور دودھ پی کر سونے کے لیے لیٹ گئی آج میری آنکھ آدھی رات کو کھلی میں نے دیکھا زیشان اور انیلا باہر صوفے پر بیٹھے گفتگو میں مصروف تھے ان کی باتیں تو میں نہیں سن پائی تھی بس اتنا ہی سنا جو کہ باجی بول رہی تھی کیا تو انہیں سادیہ کو اپنی سچائی بتائی ہے میں حیران سے وہی کھڑی رہ گئی کہ آپی کون سی سچائی کی بات کر رہی تھی ایسا کون سا راز تھا جو زیشان نے مجھ سے چھپایا میں وہی پر دیوار کے ساتھ لگی ان کی باتیں سننے لگی میں جانتی تھی کہ یہ غلط بات ہے لیکن میں فی الحال اپنے شوہر کے مو سے وہ سچائی سننا چاہتی تھی جو وہ مجھے نہیں بتا پا رہے تھے میں نے دیکھا کہ انیلا باجی کی بات پر زیشان ان پر بھرس پڑے اور آہستہ بولو اگر اس راز کے بارے میں کسی کو پس پڑے اور آہستہ بولو اگر اس راز کے بارے میں کسی کو پتا چلا تو جانتی ہو کیا ہوگا تباہی میں یہ سب سن کر ہوں پر ہاتھ رکھتی کمرے میں چلی آئی مجھے یقین ہی آ رہا تھا کہ زیشان میرے ساتھ کچھ ایسا کر سکتے ہیں ایسی کون سی سچائی ہیں جسے انیلا باجی مجھے روشناس کروانا چاہتی تھی میں اپنی جگہ پر واپس آ کر لیٹ گئی دل بہت پیچین تھا مجھے یہ بھی محسوس نہیں ہوا کہ زیشان کب کمرے میں آئے کب سوئے ان کے حراتوں کی آواز پر بھی میں خیالی سے چنگی اور ان کو دیکھا جو سوتے ہوئے بھی مسترب لگ رہے تھے میں نے سوچا کہ کیوں نہ انیلا باجی سے ایک بار جا کر بات کر کے دیکھ لوں کیا پتہ وہی میری مدد کر دیں اس راز کو جاننے میں زیشان تو مجھے کبھی نہیں بتائیں گے اس سوچ پر عمل کرتے ہیں میں انیلا باجی کے کمرے میں چلی گئی میں نے وہاں انہیں بیٹ پر لیٹا پایا تو خود ان کے پاس گئی ان کے پاس بیٹ گئی اور میری مجود کی محسوس کر کے انہوں نے فوراں آنگ کھولی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی کیا کر رہی ہو ساد کیا اتنی رات کو یہاں اور سوئی کیوں نہیں میں نے ان سے کہا باجی نین نہیں آ رہی میں دن میں سو گئی تھی نا انہوں نے گیارہ سانس بارا اور میری بہامتوں میں بولی کچھ کہنا چاہتی ہو سادیہ تو بتاؤ میں ترس ان کی باتوں کے انتظار ہی میں تھی میں نے ان سے پوچھا آپ اور زیشان کس راز کی بات کر رہے تھے ایسا کون سا راز ہے جو میری سوا سب کو پتا ہے وہ میری بات سن کر غزب ناک ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی کیا بکواس کر رہی ہو کون سا راز کیسا راز تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے آدھی رات تو کیسی بہکی بہکی باتیں کرتی جا رہی ہو اگر زیشان کو تمہاری اس جورت کا ہوتا چلا تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا میری مانو تو خاموشی سے جا کر سو جاؤ رات بہت ہو چکی ہے انیلا با جی کے جواب دینے پر میں اپنا سا مو لے کر رہ گئی میرا کوئی حال نہیں جانتا تھا کس کو کہتی لیکن میں بھی تو تہیہ کر چکی تھی اس گلاس کے راز کو کسی بھی صورت جان کر ہی رہوں گی میں صبح ہوتے ہی گھر کا ایک ایک کونہ چیک کرنے لگی کہ کہیں سے کوئی سراف مل جائے میں سائی جگہوں پر دیکھ چکی تھی اب صرف سٹور روم باقی تھا میں کبھی اس سٹور روم میں نہیں گئی تھی کیونکہ وہ کافی سال سے بند تھا میں نے کچن سے چابی لی اور سٹور روم کے اندر داخل ہوئی پورا سٹور روم زیشان کے بابا اور فیملی فوٹو سے بھرا ہوا تھا لیکن ان سب میں اور فیملی فوٹو سے بھرا ہوا تھا لیکن ان سب میں ایک مشترے کا چیز تھی وہ گلاس ہر جوڑے کے ہاتھ میں خوبصورت گلاس تھا میں دیکھ کر حیران ہوئی اپنی حیرانگی پر کابو پاتے ہوئے آگے بڑی اور ایک چھوٹے سے صندوق کے پاس چلی گئی میں نے جب اس صندوق کو کھولا تو اس کے اندر ایک خاکی لفافہ تھا بس یہی میں سوچ رہی تھی کہ آج اس راز سے پردہ اٹھ جائے گا میں نے وہ لفافہ کھولا اور اس میں سے خط نکال کر پڑھنا شروع کیا جو خط پر لکھی تحریر میں پڑھتی جا رہی تھی میری آنکھیں حیرت کی زیادتی سے بڑی ہوتی جا رہی تھی السلام علیکم میرے وارث میرانہ اکیل آج ایک انوکی سچائی سے روشناس کرانے کے لیے یہ خط لکھ رہا ہوں تاکہ میرے بعد یہ خط تمہاری رہنمائی کر سکے صحیح راستے کو منتخب کرنے میں یہ ہمارے باپ دادا بلکہ پرکوں سے یہ رسم چلی آئی ہے کہ ہم اپنی دھنینوں کو دوتی گلاس میں ایک خاص گولی ڈال کر پلاتے ہیں کیونکہ ہمارے پرکوں کی منت ہے جب بھی کوئی عورت خاندان میں آئے گی تو اسے اس رسم کو ہر حال میں لبانا ہوگا اس خاند دیا جائے اور اسی طرح آگے میرے وارث کے وارث کو یہ رسم برقرار رکھی جائے وہ گلاس بے شکیمت ہے اس کی حفاظت میرے وارث کی حفاظت ہے یہ خط پڑھنے کے بعد میرے دماغ میں موجود ساری گتھیاں سرشتی گئیں مجھے ہر چیز سمجھ آگئی تھی کہ پرانے عقیدے کس طرح لوگوں کی آج کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں پرانی رسمیں بھی کبھی کبھی وبالے جان بن جاتی ہیں اسی لئے زیشان کا رویہ میرے ساتھ ایسا تھا وہ روز جو دودھ میں گولی ڈال کے دیتے وہ بھی اسی منت کی وجہ سے تھا راز پر سے پردہ اٹھ چکا تھا یہ گلاس منت کا گلاس تھا جو پرکھوں سے چلی آ رہی تھی اور اس کی پہبندی اب لازم تھی میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی اس گلاس تھا کوئی کرشمہ دیکھوں میں نے وضو کے لئے اس گلاس سے پانی لیا اور صدقے دل سے رب کو یاد کر کے وضو کرنے لگی جیسے ہی میں وضو کر کے فارغ ہوئی میں نے اپنے موٹے جسم کو دیکھا تو وہ دوبارہ وہی تھا تو منظر اب بھی دوبارہ بدل چکا تھا اور میں بدلی تھی میں رب کے حضور چکی شکرانے کے نفل پڑھے آج مجھے پڑھا چل گیا تھا کہ بات صرف عقیدے کی ہوتی ہے جب ہم کسی چیز کو اپنا عقیدہ مان لیں تو ہمیں اسی گمان کے مطابق عطا کیا جاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر لیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ